نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتی دفعہ کہا گیا اگر آپ کہیں تو ہم پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں ہاں موت ہمیں اللہ دین کا جن مل جائے نا جو کہانی ہے یا تو ہم سب سے پہلے اس سے یہی مانگیں لیکن نبیوں نے کیا کہا کہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے پھر اسی طرح آپ کا ایک فرمان ہے کہ آمدنی اور خرچ میں میانہ روی معاشی زندگی کی خوشگواری کا نصف حصہ ہے تو جو سمیدار مائیں ہوتی ہیں سمیدار بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اس کے اندر رہتی ہیں اب ہسی بھی آتی ہے دکھ بھی ہوتا ہے کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے اور آپ ایسے ایریے میں قرائے کا مکان لے کے بیٹھے ہیں اور پھر اپنے دوستوں کو کہتے ہیں جی قرائے چڑھ گیا سر پہ آپ وہاں پہ 45000 یا پچپنہزار کے قرائے پہ کیوں بیٹھے ہیں جبکہ آپ کی لیمٹ بائیس ہزار یا پچیس ہزار تھی کیا جی اچھے ایریے میں رہیں گے تو بچوں کی تربیت اچھی ہوگی اور تھوڑا سٹیٹس بھی ہمیں مار گیا تو ان چیزوں سے باہر آنا ہے نا آپ اپنی آمدنی دیکھیں اس کے اندر رہیں اور آمدنی کے اندر ہی گھر دیکھیں آمدنی کے اندر ہی سکول دیکھیں تو کبھی بھی آپ کو مشکل نہیں ہوگی اور بڑی ہی پرسکون لائف ہوتی ہے اس کی جس نے نہ کسی کا دینا ہوتا ہے اور نہ لینا ہوتا ہے وہی مجبوروں کے ہاتھ پھیلاتا ہے جس نے اپنی چادر سے بار قدم رکھا ہوتا ہے جب چادر نہیں تھی تو بار قدم نہیں رکھنا تھا نا چادر کے اندر رہنا تھا اور جب چادر سے بار پیر نکالیں گے تو چادر تو لمبی نہیں ہوگی نا چادر تو چھوٹی رہ گی اور الٹا کرزے چڑھنے لگ جائیں گے وہ جو آمدنی تھی وہ بھی مزید تھوڑی لگنے لگ جائے گی کیونکہ کرزے ہی اتارنا ہم شروع کر دیں گے تو زندگی مشکل ہو جائے گی تو یہ بھی ازواجی زندگی میں بہت جھگڑوں کا سبب ہے کیونکہ مجھے ڈسکس کرنا پڑتا ہے بہت سا ہلکہ باب ہے ان کے ساتھ معاملے رہتے ہیں اب جھگڑا کہا جی میں نے ہر مینے فشل کرانا ہوتا ہے مجھے میرا ہزبن پیسے نہیں دیتا اوفیشل کون سا سستا ہے تمہیں پریشان ہوگی میں کہا ہماری ماں نے بھی تو اپنے چیروں کو رکھا ہی نا صاحب سو گھریلو ٹوٹکے ہوتے ہیں گھریلو طریقے ہوتے ہیں نہیں جی جا کے بیوٹی پارلر والوں ہی کو دینا ہے میری بھانجی کہہ رہی تھی کہ میں ایک بیوٹی پارلر میں بیٹھی ہوئی تھی کسی کے ساتھ گئی ہوں تو میکسیمم سیمٹی فائیو تھوزنڈ وہ دولن تیار کرنے کا لیتے ہیں یہ ہلکی دولن ہے ویسے تو ڈیڑھ لاک سے اوپر ہے تو کہتی ہے میرے بیٹھے ہوئے پچیس دولنے حرام جگہ پہ لگا آنا تو ہاں وہ تو میں نے نہیں سوچا لیکن میں حران ہو رہی تھی آپ پچیس سے زرب دے چلے پچاس ہی کو دے دیں کس کا پیسہ ہے جو مرد کما کے لاتے ہیں اور کتنی مشکل سے بیٹی بھی آتا ہے جنہوں نے بیٹیاں بھی آئی ہیں وہ سب جانتے ہیں ان کو بعد میں بی پی بھی آئی ہو جاتا ہے کیونکہ ان کا سارا بجٹ ڈیل جاتا ہے اب بچیاں کیا کہتی ہیں لینگا میں خود پسند کروں کل بھی میری امی کسی سے بات کرتی اس نے امی نے کہا میری بچیوں نے تو نہیں کہا جو سسرال والے لے آئے پہن لیا جو بری میں تھا پہن لیا آج کل کی تو لڑکیوں کو ساتھ لے کے جاؤ کیونکہ انہوں نے پھر پہننا ہی نہیں اور میری وہی کزن ہے اس نے بیٹا بھی آیا تو کہتی ہے میں نے لے کے گئی ساتھ تو میرے دل پہ ہاتھ لگ پڑھ رہا تھا کہ پتہ نہیں کر دیتے ہاتھ رکھ دے چھیڑی تھی مزاک کر دی بچی ہے نا کسی چیز پہ بھی ہاتھ رکھ سکتی ہے اسے تو نہیں پتا یہ کتنے کا ہے تو یہ کیا سب شروع ہو گیا اسی نے تو بیماریاں لگائی ہیں اسی لئے تو بیٹیاں بھی آنا مشکل ہو گئی ہیں ہمارے ایک جاننے والے ہیں تو ان کا میں نے واقعہ سنا کہ وہ جیسے جیسے بیٹی جوان ہوتی تھی انوسمنٹ کرتے تھے کہ ہاں بھی کوئی ہے اللہ کا بندہ جو نکاح کرنا چاہے میں ایک ٹگانی جو ہے اس میں دوں گا کرتے کرتے انہوں نے کوئی دو سال میں چاروں پانچوں بیٹیاں بیا کہ فارغ شروع میں تو لوگ اس کو لان تان کرے ایک ایسا بند ہے اس نے تو ماشاءاللہ غائیو انوسمنٹ کر دیتا ہے اب اس کی مثال دی جاتی ہے اس علاقے میں کہ بندہ ہو تو ایسا ہو جس نے بچیاں بھی بیعا دی اور صد بھی ٹھیک دی ہمارا مسئلہ کیا ہو گیا اسراف دکھاوا فضول خرچی اور وہی لہنگا چلے لہنگے کو بھی چھوڑے کسی دولن کو ہم دے دیں گے آگے 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 چلے گا وہ جو سیمٹی فائیو تھوزنڈ یا فیفٹی تھوزنڈ کا آپ نے صرف تھو بڑا میں میں کروایا اس کا کیا کرو گے دل نہیں دکھتا میرا تو بہت دل دکھتا وہ فیفٹی تھوزن مزاک نہیں ہے کسی غریب سے جا کے پوچھے اس کو دیں تو اس کو لگے گا میں دنیا میں آگئے ہوں پچاس ہزار غریب کوئی مانگے تو میں پانچ سو سو بھی مشکل سے ہی دوں گی بیٹیوں پر آپ پچاس ہزار اور یہ میں عام بات کر رہی ہوں میڈل کلاس ہائی جنٹری کی بات نہیں کر رہی ہوں تو اس نے میری ایک دوست نے کہا تھا کہ میری بیٹیاں جو یہ تیار ہوتی پانچ لاکھ تو میرا سو بیوٹی پادر کے لیے گیا ہے پانچ لاکھ میں غریب دو بیٹیاں بھی آ دیتا ہے سوچا کریں اسی چیز نے بیمار کا رکھا یہ مقابلہ یہ دوڑ اور بچوں کو روکے انہیں بتائیں کہ بیٹا جو بہترین بچیاں ہوتی ہیں وہ اس طرح زندگی نہیں گزارتی تو ہر کام میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنی چاہیے اسی کو سرات مستقیم سے بھی تعبیر کیا ہے